ساتھ جوڑیں آدھی کیلی رکھے بسیوں بیمار کی سنا لگیاں پیاں بھور گئے نیم ہار پاسیوں آر درات دی یڑیوں میرا ساجن دور گئے نیم اولے بیتھ بنا دے روگیم میں نو دس دس دور پور گئے نیم سجن جنا دے چار چھڑک اوہ 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 میرا میرا دل پر مار اوہ امہ بارنا چھوٹ ہے آ بالان موچوٹ تھا تیرے بول بی چھوٹے تیڈوں تاری ہ weakness دوبان تیت پر تک خزر دب ہی لر دی دبس جنو پت پت چھوڑی آگر داری تغاچہ دیتا تکے دوان دیتا تکے دیتا تکے دیتا تکے دیتا تکے دیتا محمد المصطفی والا آلہی وآسحابہ اجمعین اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهِ النَّبِيُّنْ أَمِنُ النَّرِيُمُ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہی اکتس میں کہ صدیق اکس حسن کمال محمدست فاروق زنے جاہو جلال محمدست عثمان زیائے شمع جمال محمدست حیدر بہار باغ خسائل محمدست باعواز بلند سرکار کی بارگاہی اکتس و انور میں صلات و سلام کا نظران ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حقیق اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ قَالَا قُلْتُ لِخُبَابٌ بِعَيَّ شَيْنِ قُلْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَا عَتَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیہ وسلم فِي الزُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَا بِعِسْتْرَابِ لَحْيَتِهِ ایک بندے نے حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بِعِيَّ شَيْئِنْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَا عَتَا رَسُولِ اللَّهِ فِي الزُّهْرِ وَالْعَصْرِ کہ آپ کس طرح پہچانتے تھے کہ رسول اللہ زہر اور عصر کے اندر قرات فرما رہے ہیں کسی نے حضرت خباب سے پوچھا حضور کے بڑے پیارے صحابی ان سے پوچھا بِعِيَّ شَيْئِنْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَا عَتَا رَسُولِ اللَّهِ فِي الزُّهْرِ وَالْعَصْرِ آپ کس طرح پہچانتے تھے کہ رسول اللہ زہر اور عصر کے اندر قرات فرما رہے ہیں اس لیے کہ زہر اور عصر میں جو قرات ہے وہ جہری نہیں ہے سرری ہے علانیہ بلند آواز سے نہیں ہے بلکہ پوشیدہ ہے تو صحابی رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح پہچانتے تھے کہ رسول اللہ زہر اور عصر میں قرات کر رہے ہیں کیونکہ فجر میں مغرب میں عشاء میں قرات تھا بلند آواز کے ساتھ جہر کے ساتھ اور زہر اور عصر میں قرات تھا سرری خفیہ پوشیدہ آشتہ آواز کے ساتھ سمجھ آگئی؟ صحابی رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح پہچانتے تھے کہ رسول اللہ زہر اور عصر میں قرات کر رہے ہیں اب صحابی رسول کا ایمان افروز جواب سنو انہوں نے کہا بھی استراب اللہ ہی آتی رسول اللہ کی داری مبارک ہلتی این حالتِ نماز میں ہم حضور کا رخ دیکھتے حضور کی داری مبارک ہلتی اس داری مبارک کے ہلنے سے ہمیں پتا چلتا کہ رسول اللہ زہر اور عصر میں قرات کر رہے ہیں اگر صحابہ حضور کا چہرہ اپتہ نہ دیکھتے تھے تو انہیں پتا کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں اور داری مبارک ہل رہی ہیں صحابی نے مسئلے کا کیسا ایمان افروز جواب دیا فرما بھی استراب اللہ ہی رسول اللہ کی داری مبارک کہلنے سے ہم صحابہ کو پتا چاہ جاتا کہ حضور زہر اور عصر میں قرات کر رہے ہیں پتا کیا چلا صحابہ کا قیدہ ہے کہ این حالتِ نماز میں ہم صحابہ عبادت خدا کی کرتے ہیں اور زیارت پیارے مصطفیٰ کی کرتے ہیں صحابہ کا قیدہ دیکھو کتنا پیارا تھا وہ کہتے ہیں این حالتِ نماز میں ہم حضور کے رخِ وقت دہا کی زیارت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی داری مبارک زہر اور عصر میں ہلتی اس ہلنے سے ہمیں پتا چل جاتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں تو صحابہ کا قیدہ یہ ہے کہ این حالتِ نماز میں جو نماز خدا کی ہے این حالتِ نماز میں ہم صحابہ عبادت خدا کی کرتے ہیں زیارت پیارے مصطفیٰ کی کرتے ہیں صحابہ کا یقیدہ ہے کہ رب کی اطا محمد رسول اللہ رب کی مفا محمد رسول اللہ رب کی اطا محمد رسول اللہ غریبوں کا پیارا محمد رسول اللہ بچاروں کا چارا محمد رسول اللہ رب کا پیارا محمد رسول اللہ رب کا نظارا محمد رسول اللہ میرے میری سالے میری سالے اللہ کیاں کنا پیسے اللہ کرنے میری سالے میری سالے میری سالے میری حضور 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 پر ہے اور جمال کی انتہان حضور پر ہے یہاں تک کہ اللہ نےあります پیارے حبیب مجھے قسم ہے تری زندگی کی پیارے حبیب مجھے قسم ہے تری حیاتی کی اللہ کی عادت نہیں ہے کہ ہر بندوں کی زندگی کی قسم اٹھائے اللہ نے zrobیب پیارے حبیب مجھے قسم ہے تری حیاتی کی پتا چلا پیارے حبیب کی زندگی کا ہر ممحہ یادِ الٰحی سے معمود ہے یادِ الٰحی سے بھنا ہوا ہے حضور کی زندگی کے ہر نمح اللہ نے قسم اٹھائی ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی ہم قسم اٹھاتے ہیں کلام اللہ کی قرآن کی ہم قسم اٹھاتے ہیں بیت اللہ کی ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی ہم تصبی چیز قرآن کی کیوں کی کے کلام اللہ ہے رب سبھی تو پیچھو رب کا سبی چیز محمد رسول اللہ کی سوال موسیقی ہر کمال کی انتہا پیارے مصطفیٰ پر فرماتی ہر حسن کی انتہا پیارے مصطفیٰ پر ہے مسجد اقسا میں جب سارے انبیاء صفوں کے اندر کھڑے ہیں جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آئے انبیاء اپنی صفوں میں کھڑے ہیں اور امامت کے لئے حضور آ رہے ہیں میرے آج ہر حسن پیارے مصطفیٰ امامت کے لئے آ رہے ہیں سارے انبیاء کی صفوں کے اندر یوسف علیہ السلام جن کے حسن کے دنکے پورے آلم میں بچے یوسف علیہ السلام ایریہ اٹھا اٹھا کر مصطفیٰ کی راہہ پر تک رہے ہیں بھوٹا یوسف راج ایریہ اٹھا اٹھا کر ان راہوں میں کیا تلاش کر رہے ہو کہنے لگے یوسف برمانے لگے پورے آلم میں میرے حسن کے دنکے بچے آج یوسف اس حسن کو دیکھنا دہتا ہے کہ یوسف کا حسن جس مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے میرے حسن پسر یافت اللہ پسر یافت اللہ اللہ حرم نظر ماتے اے لوگو اے ایمان والو اپنی آبازوں کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو آباز کو کہتے ہیں سوت جو اللہ سوت النبی سے برابری پسند نہیں کرتا وہ ذات النبی سے برابری پسند کیسے کرے گا اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند کیا تو کیا ہوگا میں اس کے آمال کو حبت کرلوں گا آمال حبت کردائیں گے تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا عرض کی مولا جب ایک بندے سے رسول اللہ کی بیعذبی ہو گئی تو اسے شعور دے دے تاکہ وہ توبہ کرلے اسے احساس دلا دے تاکہ وہ توبہ کردے اللہ فرماتا ہے نبی کا گستاخ ہو میں اس سے اس کا شعور بھی چھین لیتا ہوں مطلب کیا کہ نبی کا گستاخ ہوگا اسے رسول اللہ کی بھی نہ ہوگا